مدری پردیش کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال ایم وائی میں ایک بار پھر شرمصار کردینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک محیلہ مریض کے ساتھ اسپطال کی کرمشاری نے چھڑچوار کی گھٹنا کو انجام دیا ہے مدی پردیش کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال ایم وائی جو ہمیشہ سرکیوں میں رہتا ہے ایک بار پھر ان دور کا ایم وائی اسپطال سرکیوں میں ہے ان دنوں اسپتال کی ڈاکٹر یا کرمچاریوں کی گنڈا گردی نہیں بلکہ ایک مانتا کو شرمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں اسپتال میں ایک مہیلہ مریض ڈائیلیسیس کرانے کے لیے آئی تھی لیکن یہاں جانچ کے دوران اسپتال کے ہی کرمچاری نے مہیلہ مریض کے ساتھ اشلیل حرکت کو انجام دے دیا ہے حالانکہ اب تک پولیس نے معاملہ درچ نہیں کیا ہے لیکن پورا ماملہ اسپتال ادھک شک پی اے ستھاکر کے سنگیان میں ہے اسپتال کی پرمندن کے مطابق چھڑ سار سے جوڑی شکایت ملی ہے لیکن اس گھٹنا کو اسپتال کی نہیں بلکہ بہاری ویکتی نے انجام دیا ہے پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے مہیلہ مریض کے پریجنوں نے موقع ایک شکایت کی ہے لکھت میں آویدین ملنے پر پولیس میں بھی معاملہ درچ کرائے جائے گا نہیں ہم نے تتھے نکلوا رہے ہیں ہم نے جو انچار سسٹر نے تینوں بارڈ کی ان سامنے لکھت میں مانگا ہے لکھت میں ابھی آ رہا ہے لکھت میں جیس ہی آئے گا ہم اس کو تتکال پولیس کو سوچنا دے رہے ہیں اور چونکہ اگر کوئی ایسا گھٹنا کرام ہوا ہے تو اس میں پولیس کو ایف آئر ہونا چاہیے اور جانچ ہونا چاہیے اور ہم اپنے اس طرح پر بھی جان سمیتی بنا کے اس کی جانچ کریں گے لیکن پہلا پراہ میں تور پر اس میں پولیس کو سوچنا کروار رہا ہے جس سے کہ پولیس اپنی کاربھائی پرام کر سکے ابھی کیا گھٹنا کرام ہے وہ پولیس جو بیان ہو جائیں گے اس کے باڈ ہی سامنے آئے گا کہاں کی ہے مہلا یہ یہ مہلا کہاں کی ہے یہ ابھی میں نے جانکاری لکھت میں آ رہا ہے تو میں اس کے بعد نکال رہا ہوں اس کو لیکن میرا یہ کہ جو بھڑتی ہے مریج ہے تو ڈائلیسس کی مریج ہے تو اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے چھگدہ سال کا تو اس کو جو بھی ہے اس کے لئے ہم اس کو پورا لکھت میں لے کے اس کو ہم پولیس کو دے رہیں اور پولیس کے بیان میں جو بھی آئے گا اس کے حساب سے پوری کاروائی کی جائے انہوں نے آپ کی طرف سے کوئی آپ کو سوچنا دی تھی کہ ایسی گھٹنا ہوئی میرے پاس کوئی بھی سوچنا نہیں آئی ہے یا نرسنگ سٹاف کو یا کسی گھٹنا ہوئی نہیں نہیں انہوں نے کس کو سوچنا دیا میں پورا نکلوا رہا ہوں میں نے اس لئے کہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ایسا کوئی بھی گھٹنا ہوتی تو اس کی سوچنا پہلے پولیس کو جانی چاہیے میرے پاس جیسی سوچنا آئی ہے کہ موکی کروپ سے بتایا ہے لوگوں نے تو ہم نے تتکال میں نے اس کو سب کو بلا کے میں نے پوچھ لیا ہے اور سب سے بولا ہے کہ لیکن تو اپنے بیان دیجئے گھٹنا کیا ہے گھٹنا کیا ہے میں اس کے بعد میں کچھ بھی ٹپڑی نہیں کر سکتا ہوں کیوں کیا ہے کہ جب تک کی پولیس میں بیان نہیں ہو جاتے ہیں اس پر ٹپڑی کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ یہ سمیدن شیر معاملہ ہے میڈکو لیگل معاملہ ہے کانون کا معاملہ ہے تو اس میں پولیس کی جو فائر ہوگی اس کے بعد ہی ہم اس کے بارے ٹپڑی کر پائیں گے اور رہی بات ہمائے اس کی سنسطان کی تو اس کے ساب سے ایک جانچ کمیٹی بنا کر اس کی جانچ کروائیں گے ملکہ ہے لکھٹ میں آری ہے اس جانکاری جیسے آجائی ہم تتکال بجوار ہی محکی سوچنا ہم دے چکے ہیں تھانے کو ہم صرف لکھٹ میں جانکاری دے کے اس کو ہم تتکال بجوار رہے ہیں گھٹنا اس طرح کہاں کونسی منجل کا ہے یہ پانچ منجل کا ہے اور اس میں ہم جو بھی ہے اس کو اس پہست کاروائی کریں گے ملکہ ہے جانکاری کیا ہے کیا ہوا کیا ہے لکھٹ میں میرے پاس کوئی سوچنا نہیں آئی ابھی جسی آجائے گی کہ گھٹنا کیا ہے اس کے بارے ہم بستار سے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا مہلا تو ہی ہے نہیں کہ گھٹنا کوئی سوچنا نہیں میرے پاس لیکن ایک موقع سوچنا آئی کہ ایسا کچھ مہلا کے ساتھ کچھ ایسا دوربہارا والی گھٹنا ہے تو کیا ہوا ہے جب تک کی پورا اس پسٹ نہیں آجاتا ہے میں اس پر ٹپڑی نہیں کروں گا میں اس لیے بولا ہوں کہ پولیس کو بیان ہو جان دیجئے اس کے بارے پولیس کے بیان کے آدھار پر جو بھی آئے گا سامنے اس کے حساب سے ہم سب کاروائی کریں گے وہ ساتھ میں جو سمبند کرم چاری ہیں ان کے اقلاب بھی کاروائی کریں گے اور اس میں جان سمیتی بنای جائے گی سوچنا تو یہ ہے کہ مہلا کے ساتھ دوسکرم ہوا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میں اس پر کوئی بھی ٹپڑی نہیں کر سکتا ہوں فیلال کہ جب تک کی پولیس کے بیان نہیں ہو جاتا پولیس کو سوچنا ہمیں ستھانے کو دے دی ہے لکھت میں بھی سوچنا بیج رہے ہیں اندار سے جت اندرے چوہان کی ریپورٹ